اسلام علیکم کیمہ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو خالی مسالہ بھون کے بھی پکا سکتے ہیں آپ کو بالکل وہی طریقہ بتاؤں گی بہت آسانی سے ایک ٹوماتر ڈالیں گے اس میں ادرک اس میں جائے گا تقریباً ڈیر سے دو چمچ ہری مرچیں پانچ سے چھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لسن جائے گا سرخ مرچ جائے گی سرخ مرچ دو چمچ ایک چمچ نمک کا حلدی زیرہ یہ تقریباً آپ کو ڈیر کلو گوبی کا مسالہ میں بتا رہی ہوں ایک سے ڈیر پاؤ اس میں کیمہ میں نے ڈالا ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں نے پاؤ ڈیر پاؤ کیمہ ہے اسی حساب سے میں نے یہ چیزیں آپ کو ساری بتائی ہیں باقیہ مسالہ اپنی مرضی سے کم زیادہ اپنی سبزی کے حساب سے کر سکتے ہیں آئل کی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال لیں میں آئل یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے ہاف کپ تقریباً اس میں آئل کا ڈالا ہے اس میں آئل جب تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا میرا تو پھر میں اس میں اپنا ادرک لسن اور یہ سبز مرس جو میں نے کٹی بھی ہیں یہ اس میں ڈال کے میں اس کو خوشبو آنے تک بناوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑ تھوڑی جاگ بن رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جاگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیز کو ضائع نہیں کرتے اس میں آئل میں میں نے ایک مرتبہ روست کیا تھا روست کرنے کے بعد میں نے آئل وہ پھینکا نہیں کیونکہ وہ بالکل بھی ضائع نہیں جاتا وہ ہمارا کام آجاتا ہے اور میں نے اسی میں یہ آپ کو ہنڈیا بنانے سکھا رہی ہوں میں اس کو چھان کے پونی کے ساتھ تو پھر میں اس کو ڈک دیتی ہوں وہی پھر میں اپنی وہی یوز کرتی ہوں میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں اتنی مہنگائی ہے مہنگائی میں تو ایک ایک چیز کی قدر کرنی چاہیے اور بہت مشکل سے اپنے خاند بچارہ کما کے لے کیا تھا اور عورت ایسے اجار کے رکھ دے تو اچھی بات نہیں ہے اب میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا تھا جب میرا ادرک لسن فرائی ہونا شروع ہو گیا تو میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا کیمہ میں نے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کی شکل نہ بدل جائے اس کی بڑی پیاری سی لوک آنے شروع ہو جائے خوشبو آنے شروع ہو جائے تو تب تک ہم کیمہ کو فرائی کریں گے پھر بعد میں میں نے ساتھ ہی ٹوماٹر ڈال دی ہے ٹوماٹر کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے سپائسیز جو نمک مرچ حلدی سیمپل گر کے جو مسالے ہوتے ہیں کوئی اس میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کریں گے سیمپل ان تین مسالوں سے بنائیں گے تو یہ بہت زبردست بنیں گے پیاس کا استعمال نہیں میں نے کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم مکس کر کے اچھے طریقے سے میں نے تقریبا آدھا پونہ گلاس کپ کا آدھا پونہ گلاس میں نے پانی کا اس میں ڈال کے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں نے صرف اس کو میکسیمم پکایا اتنا اچھا بن گیا تھا کیمہ یہ دیکھیں کتنی مزے کی لوک ہے زبردست زبردست لوک ہے اس کی مزے کی زبردست ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بن چکا ہے تو یہ اس میں جیسے ہی ہمارا کیمہ بنیں گا تو میں اس میں اپنی یہ سبزی ڈال دوں گی اس میں میں نے ساتھ یہ بھی دیکھیں میں نے آلو بھی ایڈ کیے ہیں اس سے ایک تو ہانڈی بھر بھی جاتی ہے اور دوسرا اس کے فلیور میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ چاہیں تو ایسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ آلو بھی ڈالیں گے تو یہ بہت مزے کی لوک لگے گی اب اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے تو ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا یہ اپنے ہی پانی میں اپنے ہی دم پر پکیں گے ویسے بھی ہنڈیاں میں مٹی کی ہنڈیاں میں بہت زبردست بن جاتے ہیں تقریبا نہیں میرے یہ آدھا گھنٹہ یہ پکی ہے میکسیمم آدھا گھنٹہ اس کو میں نے پڑھا رہنے دیا ہے میں نے اس کو بلکل نہیں ہلایا تھا اس کی لوک دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر مزے کی ہے بلکل تیار ہو چکی ہے ہماری ہنڈیا زبردست مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی کلر اس کا کلر بھی بہت اچھا فلیور بھی ہر چیز بہت مزے کی یہاں پہ میں نے پیساوہ گرم سالہ ایڈ کی ہے آپ اس کو بنائیں گے گر کی روٹی تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں چاول وائٹ جو چاول ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھائیں تو یہ بہت مزے کی دیکھیں اس کی شکل دیکھ کے اتنا پانی موں میں آتا ہے صبح اگر بچ جائے اول تو ہنڈیا بچتی نہیں اگر بچ جائے تو صبح آپ اس کو پیس کے اس کے پراتھے بنائیں اتنا مزہ آتا ہے میرا احمد تو بہت شوق سے کھاتا ہے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ